ہیلو ایوریون اسے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس لگ کو ریٹی بیس کے اندر سٹور کیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس لگ جہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے اور یہ جو سلگ ٹائٹل ایس پہ انکرپشن اپلائی ہے جس وجہ سے یہ ایسے ہمیں ڈسپلی ہو رہا ہے تو آپ جہاں پہ جائیں اور انکرپشن کو بند کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو ڈیمو پرپس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایٹریبیوٹ کاسٹنگ کے ذریعے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو میں یہاں سے ریمو پر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو نیکس ٹائم جب بھی ہمارا سلگ کریٹ ہوگا تو وہ اس کے بغیر ہوگا اچھا اب سلگ انزرٹ ہو گیا اب سوال آتا ہے کہ جب بھی ہم فارضمپل اس کو ہم ویو کریں گے تو اس ٹائم پہ ہم نے بجائے اس کی آئی ڈی کے ہم نے اس کو دوسرا وہ جو آئی ڈی ہے وہ کیسے جو ہمارا پاس ٹائٹل ہے وہ کیسے پاس کرنا ہے جو ہمارا سلگ ہے تو ہم نے جنریٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پوس کا ٹائٹل یہ اس کی انکریپشن اپلایا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے اپن ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پہ آئی ڈی چینج کر دیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایسی آئی ڈی انٹر کر دوں یوں ایکزیسٹ نہیں کرتی تو یہ ہمارے پاس نارٹ فاؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے ٹائٹل کے ذریعے اگزیکٹ لی اس چیز کو کیسے پارم کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ راؤٹ کے اندر آئیں ویب ڈاٹ پی ایچ پی اوکے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ میں اس کو پہلے لوکیٹ کر لوں ہماری فائل کافی لیندھ ہی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے راؤٹس پڑے ہوئے ہیں میں سارے کومنٹ کر دیئے تھے آپ کے لئے کہ آپ لوگو کچھ چیزیں صحیح سے سمجھ جائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کونسہ ہے پوسٹس یہ والا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ یہ تو ہم نے جنریٹ کیا تھا کس سے ریسورس سے تو اس کے لئے ہمیں کسٹم بنانا پڑے گا کیونکہ ہم اس میں کسٹمائزیشن کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس چیز کو ہم نے اپنے لحاظ سے دیزائن کرنا پڑے گا تو ہمیں سیپریٹ راؤٹ بنانے پڑیں گے تو سیپریٹ راؤٹ کیسے بنانے یہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ویسے یہ کنفیوزن رہتی ہے سٹوڈنٹس کو کہ اس چیز کو آپ کیسے ریجولف کرنا ہے تو یہ بھی میں ریل انوارمنٹ کے اندر کرنے لگا ہوں اب میں ایک انڈیکس راؤٹ جنریٹ کروں گا پھر سٹور پھر اس طرح سے میں اس فرسز کو ختم کر دوں گا یہاں پہ راؤٹ اور اس کے بعد then آپ نے یہاں پہ get اور get کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک میں آپ کو پہلے یہ کرنے کے بعد then prefix کا بھی قرآتا ہوں prefix کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آپ یہاں پہ لکھ دیں post اوکے اور then اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے controller controller کونسا ہے آپ کا segment post controller ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں اوپس post controller اوکے class and then یہاں پہ آپ نے method define کرنا ہے کونسا method ہم index کو locate کر رہے ہیں اور اس کا نام کونسا ہے نام آپ نے دینا ہے post dot index ٹھیک ہے آپ نے name ویسی دینا ہے جس طرح سے ہمارا جو جب ہم resource route بناتے ہیں ٹھیک ہے اس time ہم اس کو name assign کرتے ہیں تو کیسے convention کے اندر assign کرتے ہیں میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں جب بھی ہم کوئی route بناتے ہیں وہ ہم ہمیشہ plural route پناتے ہیں اور جو بھی index route ہوتا ہے اس کے آگے slash index اس طرح سے نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے اور جو بھی store route ہوتا ہے اس کے اندر slash store نہیں لکھا جاتا لیکن جب اس کا name generate کیا جاتا ہے پہلے post plural اس کے بعد dot index لکھا جاتا ہے کہ ہم index اور جو ہمارے پاس index اور store ہوتا ہے اس کو separate کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس post route کو open نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس post ہمیشہ form submit open ہوتا ہے یہاں پہ لکھیں route یہاں پہ لکھیں post اور یہاں پہ بھی لکھیں post یہ same نہیں ہے وہ get ہے یہ post route ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کے پاس کون سا controller ہے post کون سا define کریں store کیونکہ جب کوئی post store کرتے ہے اس time پہ store method کو call کر رہے ہوتے ہیں post store یہ چیزیں آپ remind ہوں گی آپ ان چیزوں کو سالسال دیکھنا ہے اچھا اب ہم نے view بنانا ہے چھیک ہے ایک ہم نے post کو view کرنے والا route بنانا ہے view کے لئے show اور show کے اندر آپ کے پاس id ہوتی ہے اور id کے ذریعے آپ post کو found کرتے ہیں let's go here index method exist create method exist create ہمیں بنانا ہے اب exist نہیں کرتا تو یہ store ہم نے بنانا لیا اور اس کے بعد then show ہے ہم نے بنایا ہے اب میں اگر آپ کو post کے اندر چیک کر دکھاؤ ہمارے routes work کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کہہ post create not define ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو call کرائے ہو ہے اس لئے یہ بنانا پڑے گا تو آپ ایسا کریں اس کو copy کریں گے ہمارے پاس یہ چیزیں بار بار میں اس کو لکھ کے time جیس نہیں کرنا چاہتا آپ کا ڈی ایس جی کا لکھ لیں create اور یہ جو show ہے یہ پہ کر لیں create post dot create ختم ہو جائے گا post dot create not define refresh کیا ابھی ہو رہا ہے refresh اس کے بیش یہ still آ رہا اوکی اوکی اب edit کا دے رہا ہے ٹھیک ہے تو edit والا بھی ہم جلدی سے بنا لیتے ہیں اس کو copy کریں اور remember جب بھی edit بناتے ہیں تو آپ کا post پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ edit آتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اپنے یاد رکھنا ہے اور جو method ہوتا ہے اور name ہوتا ہے وہ post edit ہوتا ہے save کریں یہ بھی error ختم ہو جائے گا اس کے بعد then update والا implement کر دیں اور paste اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے slash update ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی idea آتی ہے اور edit ختم کر دیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ convention ہے اس کی resource پوست کنٹرولر ہے اور یہاں پہ کر دیں نہیں یہاں پہ ہم نے کر نا ہے update اپ ڈیٹ اوکے اپ ڈیٹ اور then جو last والا آپ کے پاس رہ گیا ہے یہ کون سا ہے یہ آپ کے پاس ہے destroy ٹھیک ہے ہم پوست کو destroy کر رہے ہیں اس کے پاس slash اور name اور جو کے پاس اوپس اوپر نہیں جانا یہاں پہ ہم نے کھنا ہے post destroy اب آپ کے error ختم ہو جائیں گے refresh and 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 post dot edit not define still دے رہا ہے اوہ اوہ میں یہاں پہ edit کرنا رول گیا refresh کریں wait for a moment اوکے یہ successfully work کر رہا ہے ہمارے پاس جو index ہے ٹھیک ہے ہم ایک post create کر چیک کرتے ہم کہ ہمارے پاس یہ چیز work کر رہی ہے نہیں ٹھیک ہے ایک اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جو ہمارے پاس ریسورس سا اس کو نے پھر سے دوبار سی separate routes کے اندر create ہمارے پاس جو بھی update method ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ update ہے ٹھیک ہے یہ پہ پہ پچ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پچ کریں دونوں جگہ آپ سیم یو کریں اوپس نوٹ اچھ 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 پچ what the hell is this what i'm what i'm doing پچ what's the spelling of this پچ 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 اچھ 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 okay it's return back file field is required okay so i think we applied this here let me go to the post controller in the post controller we are using the update request right so let me find the update this post required so we are using the same request for both right so we need to add the i don't know we need to remove this required so we need to will make this nullable otherwise you can create your own request and then pass to this update method instead of changing this request or you can also check this in the request that if the request is coming from the put method to applied the rule required otherwise you did not apply the rule on the update right so but my house is کروں گا کیا آپ کو use کریں جو آپ کے پاس separate request use کریں update کے لیے separate create کے لیے separate تو یہ چیز یہاں پہ کہیں گے update successfully delete بھی چیک کرنے کے آپ کے بعد delete work کر رہا ہے اور then اس کے بعد ہم اپنے topic پہ آئیں گے اوکے sorry guys میں delete کبھی بھول گیا یہاں پہ delete کبھی یہاں پہ آپ نے delete کا یہ والا delete use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے copy paste کی ہیں جب آپ copy paste کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ صحیح سے دیکھ کے کیا کریں ہیں ٹھیک ہے میں ابھی میرا دھیان ویڈیو کی طرف بھی تھا تو اس لیے میں copy paste کر رہا تھا تو مجھے یہ چیزیں بول گئی تو یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس work کر رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سمجھا کہ ہم ایک resource route کو پھر سے separated routes کے اندر کیسے divide کر سکتے ہیں تو next ویڈیو کے اندر ہم اپنا lecture cover کریں گے چیزیں 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 گے